ڈاکٹر مرزا اختیاربیک صاحب ملک کے معروف سیاستدان بھی ہیں انڈسٹریلیز بھی ہمائے صاحب موجود ہیں بہت شکریہ مرزا اختیاربیک صاحب پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا اب یہ سعودی ڈیلیگیشن آ رہا ہے یہ آ رہا ہے یہ انویسمنٹ اس وقت اس لحاظ سے کتنی امپورٹنٹ ہے کہ ابھی ریسنلی ہم نے آئی ایم ایف کا پروگرام بھی لیا ہے تو اب ملکوں کا ہمارے اوپر اعتماد مزید بڑھے گا انویسمنٹ پوائنٹ اف یو سے دیکھیں یہ آپ ایک سعودی منسٹر فور انویسمنٹ کی وزٹ کو نہ دیکھیں یہ اس سے پہلے ابھی ملائیشن پرائم میسٹر آئے ہو تھے اور ہماری ان کے ساتھ میٹنگیں ہوئی ہیں ان کے ساتھ ٹاپ بزنسمنٹ ڈیلیگیشن تھے اور انہوں نے پاکستان سے ایکسپورٹ کرنے کے لیے حلال میٹ اور چامل اور دوسری چیزوں کے لیے ایک کوٹا خصوصی ایلوکیٹ کیا ہے کہ یہ چیزیں لینے ہی لینے پاکستان سے جو تقریباً ایک بلین ڈالر کی رقم بنتی ہے اس کے بعد مجھے بھی انوائٹ کر رہا ہے گیارہ تاریخ کو اسلام آباد میں سرینہ ہوتل میں دوپہر کو ساڑھے تین بجے مٹنگ ہے منسٹر فر انویسمنٹ ساودی ارہبیا کی ان کے ساتھ مائننگ بینک کے مینیجنگ ڈیریکٹر سویرہ اور بڑے بزنس پہن آ رہے ہیں اور زیادہ اچھی خبر جو ہے وہ ریکو ڈیک کے بارے میں ہے کہ انہوں نے پاکستان کو پندر فیصد تک پاکستان کے شیئرز میں پندر فیصد تک شیئر لینے کا اندیا دیا ہے اور یہ ایک بڑے خوشائن بات ہے ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے سعودی ارہب یا یوئی یا چین کے ساتھ اب وہ تعلقات کے ہمیں بار بار انہیں رول آور کی ریکویسٹ کرنی پڑے یا ڈیپوزٹ سیپ ڈیپوزٹ دینے کے لیے روکیسٹ کرنے پڑے ہیں وہ ہمارے سرمایہ کاری کریں اور سعودی ارہب دنیا میں ڈھونڈ رہا ہے مائننگ کے لیے جو راو میٹریل کی ضرورت ہے وہ جہاں جہاں بھی کوپر گولڈ دوسرے جو دھاتیں ہیں دستیاب ہیں وہ وہاں مائننگ کے لیے سرمایہ کاری کر رہا ہے اور پاکستان میں ریکو ڈیک میں کوئی سروے اب نہیں ہونا پاکستان میں ریکو ڈیک میں اتھنٹک فیگر ہیں ہمارے پاس جو ان سے شیئر کی گئی ہیں جس میں سونے کے اور کوپر کے زخائر کنفرم زخائر ہیں جو انٹرنیشنل میار پر پوترتے ہیں اور اس میں بارک کی جو کمپنی ہیں اس کے آلڈی شیئر ہولڈنگ ہے جو دنیا کی سب سے بڑی کمپنی مائننگ کی ہے اور گولڈ اور کوپرے میں ڈیل کرتی ہے تو اب جو انویسمنٹ کر رہے ہیں سب سے ریبیا وہ کنفرم زخائر کے اوپر وہ جا رہے ہیں جو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے اور اس میں پارٹنرشپ کے معنی یہ ہے کہ ہم یہ ان سے شیئر کریں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیئر کیوں کیا جا رہا ہے یہ پارٹنرشپ کیوں کی جا رہی ہے جب ایک چیز ہمیں اللہ نے دی ہے بارک کے ساتھ ہماری 50-50 پرسنٹ شیئر ہولڈنگ ہے تو اب مزید سنودھ ایرپ کو کیوں دے رہے ہیں دیکھیں جب بھی مائننگ کو فروغ دیا جاتا ہے مائننگ کو بڑھایا جاتا ہے اس سے سونا اور تنبی نکالا جاتا ہے تو اس کے اوپر ایک بہت بڑی خطیر اقم انویسمنٹ کرنی پڑتی آپ کو اس علاقے کے انفرسٹرکچر کے لیے خدایوں کے لیے اور دوسرے معاملات کے لیے اور پاکستان کے لیے یہ ذرا مشکل ہے کہ اس وقت وہ انویسمنٹ بھی کریں اور پھر مائننگ سے ان منرلز کو نکالے بھی لہذا ہم نے یہ آفر کیا تھا سعودی عرب کو جس میں اس کا پہلے دن سے بہت انٹریسٹ ہے اور وہ اس سونے کو اور تامرے کو اور کوپر کو جو ہے وہ نہ صرف مائننگ کرے گا بلکہ اس علاقے میں انفرسٹرکچر ڈیبلوکمنٹ بھی کرے گا اور میرے آپ کیونکہ سعودی عرب کا ہمیشہ سے مائنڈر ملنرلز میں بہت زیادہ انٹریسٹ رہا ہے اب یہاں پر اگر یہ 15% شیئر کے ساتھ یہ انویسمنٹ کرتا ہے سعودی عرب تو پاکستان کے حصے میں پھر کتنا نیٹ پروفٹ آئے گا اس میں پھر پرسنٹیج وائز پاکستان کو اتنا فائدہ ہوگا کہ یہ اگر ایگریمنٹ دے پاتا ہے تو پھر یہ پروفٹیبل ایگریمنٹ ہو پاکستان کے لیے بھی دیکھیں پاکستان کی ٹوٹل پچاس فیصد کے غریب شیئر ہولڈنگ ہے اور اس میں ہم اگر 15% دے رہے ہیں تو کوئی ایسے ہاتھ نہیں کٹ رہے ہیں ہماری ابھی پروجیکٹ میں ملکیت ہے شیئر ہولڈنگ ہے اور بارک کے ساتھ ہم اس پروجیکٹ کو انشاءاللہ پائے تکمیر تک پچائیں گے یہ ایک بلوک کی بات کر رہے ہیں اس علاقے میں بلوچستان میں اس کے کئی بلوک موجود ہیں جو اس کے بعد کے فیس ٹو اور فیس ٹری میں انشاءاللہ ہم نے ایکسپلور کرنا ہے تو یہ بڑے خوشائن بات ہے میں بھی جا رہا ہوں اس مٹنگ میں مجھے بھی انوائٹ کیا گیا ہے منسٹر فر انوائٹسمنٹ جو سعودی ہیں اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ قوم اچھے خبر سنے گی سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے تاکہ ڈالی vice versa کوئی خبر رہا ہوں اسے انجام شکلائیں